ہنمان جی جو تھے وہ ہر دھرم ہر جات ہر مذہب کے تھے وہ کسی ایک جات ایک دھرم کے نہیں تھے اور ہنمان جی جو تھے وہ مسلمان تھے اور مسلمان ہونے کے لیے کوئی ہمیں دلیل دینا چاہیے اور دلیل اور کوئی نہ کوئی ثبوت دینا چاہیے ثبوت اگر ہم آپ کسی کا بھی نام پوچھیں انہیں نے کہا کہ شیو کمار نام ہے تو شیو کمار نام ہے تو سمجھ گئے کہ یہ ہندو ہیں اگر انہیں نے کہی دے تمہاں کیا نام ہے کہ لے ہماراں نام فرکان ہے تو فرکان ہے محمد فرکان تو کہلنے کے یہ مسلمان ہیں تو نام سے ہی پہچان ہوتی ہے آدمی کی پہچان نام سے ہوتی ہے محلے کی پہچان شہر کی پہچان کے لکھنوں ہیں کانپور ہیں پردیش کی پہچان پردیش کی پہچان ساری جو ہے یہ سب جو ہے اسی سے ہوتی ہے ناموں سے ہوتی ہے نام جو ہے وہ کیونکہ نام بلکل مل رہے ہیں ان سے جیسے کہ رحمان ہے جیس شان ہے سلطان ہے پور منان ہے سلمان ہے قربان ہے ریحان ہے تو یہ سب جتنے بھی نام ہیں یہ حباقی چودہ نام تو ہمارے ہاتھ میں ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو سیکلوں نام ملد دے سکتے ہیں اتب پدیش کی جنتہ نے اتنا مرہا مینڈیڈ اس لیے نہیں دیا تھا کہ بھگوان کی جات اور مذہب میں بھارتیں یہ بھارتی انتہا پارٹی کا اصلی چہرہ ہے مکہ منتری کو بتانا چاہیے مکہ منتری تو بہار کے راجعوں کو جب پرچار کر رہے تو بتا چکے کہ دلت ہے تو بتائیں نہ کہ آخر ہے کیا کم سکر بھگوان کو تو راجعیت بنانا ہے